جو بیسک پرائز ہے وہ ہے پانچ لاکھ اسی ہجار روپے ہے اور جو اس کی ایم آئی جائے گی جو آپ کی ایم آئی سٹارٹ ہو سکتی ہے لگ بلک چار ہجار ایک سو گیارہ روپے سے تو یہ کتنا سچ ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں تو بیسے یہ کافی اچھی کافی بولڈ گاڑی ہے اور کافی سیف گاڑی ہے کیونکہ اسے گلوبل اینکے پرائز کے طرف سے ملتے ہیں فائی سٹار ریٹنگ تو یہ ایک ہیچ بیک ہے تو آپ اس کو کمپیر کر سکتے ہیں بلینوں کے ساتھ تو بڑیا ہے اور اگر میں اس کی پرائز کی بات کرتا ہوں تو میں بھوپائل کی پرائز کے ساب سے جا رہا ہوں لیکن آپ دلی اور کنی کی بھی رہتے ہیں تو آپ اس پرائز سے بھی جا سکتے ہیں تو جو الٹروز ایگزیٹ کا پرائز ہے وہ لگ بگے فائیو لیک سیونٹی نائن ٹاؤزنڈ نائن ہنڈرڈ روپیز ہے اور کوئی آفر چل رہا ہوتا آپ دیکھ سک رہتے ہیں تو جو اس کی جو ای 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 جا رہی ہے چار ہزار ایک سو گیار روپے وہ ایک کنڈیشن میں جاتی ہے کہ آپ اگر زیادہ سے زیادہ ڈاؤن پییمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی چار ہزار ایک سو گیار روپے جائے گی اگر میں بات کروں کی جو لون ملتا ہے اس کے اوپر میکسیمم لون کا جو ایئر رہتا ہے تینیور رہتا ہے وہ رہتا ہے سات سال کا اگر میں سات سے اگر اس کو کرتا بھی ہوں تو لبک چوریاسی منٹس یعنی چوریاسی مہینوں کا جو آپ کا ٹائم پیٹ رہتا ہے لون کا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ای 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 کتنی جائے گی تو لبک سات سال کے لئے آپ کو لون لینا ہوگا اس کے بعد اگر آپ کتنی ای 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 کھٹوانا چاہتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر میں دیکھیں تو چوریاسی انٹو چار ہزار ایک سو گیار روپے میں کس کے لئے لے رہا ہوں میں لے رہا ہوں اس ٹائم ایک سی کے لئے تو میں ایک سی کے لئے چلو لے لیتا ہوں چوریاسی مہینوں کے لئے گاڑی لے لی ہے میں نے چار ہچار ایک سو گیارہ روپے سے تو جو مجھے قیمت پڑھ رہی ہے وہ پڑھ رہی ہے لگ بگ اتنی یعنی میں اتنا پیٹ کر رہا ہوں اور میں ڈاؤن پیرمنٹ کتنا کروں گا اس کے لئے لگ بگ دائی لاک سے زیادہ کا ڈاؤن پیرمنٹ مجھے کرنا ہوگا لگ بگ تین لاکھ روپے کا ڈاؤن پیرمنٹ میں کو کرنا ہوگا تب جا کے مجھے لگ بگ اتنے کا ایم آئی بنے گی اور لون ملے گا تب جا کے یہ گاڑی میں گھر لا پاؤں گا تو آپ یہ ایک غلط فہمی میں مت رہی ہے کہ آپ پیپر میں دیکھتے ہیں بھئی ہے چلو چار ہجار ایک سو گیارہ روپے میں ہم گاڑی گھر لا سکتے ہیں تو یہ آپ کی ایک غلط فہمی ہے کیونکہ اتنے روپے میں آپ کو گاڑی نہیں ملے گی اس میں کچھ term and condition رہتی ہیں اگر آپ جادہ سے زیادہ ڈاؤن پیرمنٹ کرتے ہیں جیسے کی آپ اگر 4 لاکھ کی ڈاؤن پیرمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو lowne amount ہے وہ اور کم ہو جائے گا اس سے آپ کی EMI بھی کم ہو جائی یہ ہے اور اگر آپ کم کرتے ہیں یعنی لگ بگ آپ نے ایک لاکھ روپے اگر ڈاؤن پیرمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو لون amount رہے گا وہ لگ بگ ساڑھے چارلاک روپے کا رہے گا پاس لکھ لکھ روپے کا مانہ دیجئے کیونکہ کی جھے لاکھے تو گاڑی آپ کو پڑھی جائے گی. 6.5 ، 6.5 لاکھے تک آپ کو اماؤنٹ پڑے گا اور اس کے بعد اگر آپ لیتے ہیں لون 5.5 لاکھ کے حساب سے تو آپ کو یہ گاڑی لگ بھگ پڑے گی یعنی 6.6 لاکھ کے حساب سے 0.5 لاکھ کے حساب سے بھی اگر آپ کو لون ملتا ہے تو لگ بھگ لگ بھگ آپ کو 7000 روپے آپ کو لوندن tôller گر آپ کو ہر مہینے دینا ہوگا یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی لون ایماؤنٹ کے اوپر کہ آپ کا لون ایماؤنٹ کتنا ہاتھا آپ کا لون ایماؤنٹ آپ کی ای ای ایم آئی بتائے گا کہ آپ کا لون ایماؤنٹ کتنا ہے تو اس برہم میں مت رہیے گا اور گاڑی کی بات کیا تو گاڑی میں کوئی کمی نہیں ہے تھوڑی سی یہاں آواج ہو سکتی لیکن گاڑی میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی کافی سیف گاڑی ہے گلوبل انکیپ کے طرف سے اس کو پانچ سٹار ملے ہوئے ہیں کافی سارے اچھے فیچرز ہیں اور کافی سارے ویرینٹ آپ کو اس کو دیکھنے کو ملتا ہے آپ جو ویرینٹ لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا بتائیے گا میں آپ کو ملنگا اور کسی ویڈیو میں ابھی کے لئے اتنا ہی بھائی